بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش تائنز میں ہوں آپ کا محضبہ انتہار نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ آمیر مغل جیسے نصر بازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے ون نیٹورک کی ون نیٹورک جو امیر حسین اور آمیر مغل نے یہ کمپنی بنائی ہے یہ ویب سیٹ بنائی ہے اب یہاں پہ آمیر مغل نے دو دن قبل ایک زوم میٹنگ کی تھی اس زوم میٹنگ میں یہ بندہ اناچیز ایک فیک نام ون نیٹورک انویسٹر کے نام سے اس زوم میٹنگ میں انٹر ہوا تھا آمیر مغل صاحب نے بہت سی چیزیں بتائی پاکستانی عوام کو گیرنے کی بہت کوشش کی لیکن جب تائر نصیر نے سوال کیے تو آمیر مغل زوم میٹنگ چھوڑ کر باگ گیا اور اس کے بعد جب آمیر مغل دس پانچ دس مند کے بعد جب واپس آیا تو اس نے ہمیں اس گروپ سے ریموو کر دیا اس حوالے سے ہم آپ کو وہ ویڈیو ہم چلائیں گے وہ ویڈیو آپ کو دکھائیں گے جس میں آمیر مغل سے میں نے کیا سوال کی اس نے کیا جواب دیے جب میں نے اس کو کہا کہ آپ نے ماضی میں بی فور یو میں سکیم کیا لوگوں کو لٹا پھر آپ نے فائیو سٹار میں حریش کڈیلا کے ساتھ پاکستانی عوام کو لٹا تو اب آپ ون نیٹورک بنا کر آ رہے ہیں تو آپ کے پاس کونسی ایسی منی او جنریشن کیا ہے آپ کا کونسی ٹریڈر ہے تو وہ ٹریڈر کا ہاؤز انہوں نے اس جو چکوال میں ان کا ریڈیو پاکستان کا آفیس ہے اس میں انہوں نے بنایا ہوا ہے اور لہور کی بندے سے بنوایا گیا اس بندے کا نام بھی بتاؤں گا اس بندے کو امیر حسین اور فامیر مغل نے کتنے پیسے دی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اچھا امیر حسین اور آمیر مغل کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے سپیشلی کمیشن ایجنٹ ہیں جب زوم میٹنگ میں یہ اپنی جو ون نیٹورک کی جو تعریفیں کر رہا تھا تو اس میں یہ بتا رہا تھا کہ تین پل حسین اور فامیر مغل جیسے نصر باز نے کہا کہ آپ روزانہ کا ستر سے اسی لاکھ رویہ پرافٹ جنریٹ کر سکتے ہیں خدارہ امیر حسین اور فامیر مغل صاحب چکوال کے آپ رہائشی ہیں دوزار بارہ میں ایک بکری اور ایک گدہ لے کے گھومتے تھے اگر اب نصر بازی میں آپ پڑھ چکے ہیں تو میرے بھائی اللہ کا نام لے آپ نے مرنا بیا پاکستانی عوام کو کب تک بے وقوف بنائیں گے اور ایک بات ذہن میں رکھے گا جس طرح دو سال قبل آپ کے گھر میں کچ پختون برادری نے اٹیک کیا تھا وہاں پہ وہ اکٹھے ہوئے تھے پیسے لینے کے لیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ون نیٹور کے نام پر جو آپ پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں تو دوبارہ آپ کے اوپر کوئی اٹیک کر لے کیونکہ آپ نے جس طرح کی نصر بازی ماضی میں کرنی تھی وہ تو آپ کر چکے اب ون نیٹور کا آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے ٹریڈنگ ہاؤز آپ نے اس آفس میں بنایا ہوا ہے لاہور سے جس ٹریڈر سے آپ نے بنوایا ہوا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے اس کا نام بھی میں چ اگلے پروگرام میں اور آپ کو بتاؤں گا کہ امیر حسین عورف آمیر مغل دبا بروکر کے ذریعے کس طرح کس طرح کی گیمیں ڈالے گا کیونکہ ٹریڈنگ کا اے بی بھی امیر حسین عورف آمیر مغل کو معلوم نہیں یہ نصر باز ہوتے ہیں ان کو جب ایک چیز کی لالچ پڑ جاتی ہے تو وہ اسی لالچ میں دستے جاتے ہیں امیر حسین عورف آمیر مغل صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ پچیس فیصد چارجز ہوں گے کیپٹل پر اور اسی طرح ویڈرال کے پ فیصد چارجز ہوں گے امیر حسین عورف آمیر مغل صاحب کل میں آپ کی زوم میٹنگ میں جو گفتگو ہماری ہوئی ہے وہ بھی چلاؤں گا پھر جب آپ گروپ چھوڑ کر بھاگے وہ بھی بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد آپ جب واپس گروپ میں آیا آپ کا بھائی اس گروپ میں تھا اس نے جواب نہیں دیا پھر آپ واپس جب اس گروپ میں آئے تو آپ نے ہمیں اس گروپ سے ریموو کر دیا وہ سارے سکرین شاٹ چلاؤں گا اور امیر حسین عورف آمیر مغل کا چہرہ اس نصر باز کا چہرہ آپ کو بتاؤں گا کہ خدارہ یہ ون نیٹور کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ٹریڈنگ کا بہانہ چاہ رہا ہے یہ آپ دو سے تین لاکھ رپیہ لاہور میں ایک ٹریڈر بیٹھا ہوئے آپ اس کو دیں گے وہ آپ کو ٹریڈنگ ہاؤس بنا کر دے گا اور لوگ ایسے کہیں گے کہ یہ بہت بڑا ٹریڈر ہاؤس ہے بہت بڑی ٹریڈنگ کر رہے ہیں ہم فلاں فلاں کر رہے ہیں ان کو کچھ بھی معلوم نہیں تو امیر حسین عورف آمیر مغل کے ہاتھوں خدارہ کوئی نہ نہ فسے اس نے نصر بازی کرنی ہے جسنا ماضی میں نصر بازی کرتا رہا کل کے پروگرام میں کچھ اور چیزیں بھی چلاؤں گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ